اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوش محمد سلمان اور آپ لوگ دیکھ رہے گلوبل ہیل ٹی وی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں فیصل مسجد میں یہاں پہ ہم لوگوں سے بات کریں گے فیصل مسجد کے حوالے سے کہ انہوں نے آئے فیصل مسجد دیکھا تو ان کا کیا تاثر ہے فیصل مسجد کے بارے میں لوگوں کے بارے میں کیا خیال تھا ان سے سوالات پوچھیں گے چلو ان سے ڈسکس کرتے ہیں فیصل مسجد کے بارے میں والیکم اسلام والیکم اسلام میرے نام سنا فیاز صدرہ ہماری رہائجو ہے ہم لاہور کی ہیں نہیں لاہور لاہور ہی ہوتا ہے لاہور سے ہم یہاں سیر و تفری کے لیے آئے ہیں with family کے ساتھ بہت اچھا سیر کر کے ہمیں بہت انجوائی کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ہم دراصل راول پنڈی آئی تھا ہم یہ بڑا شوق تھا ہم مسجد ہم نے فیصل مسجد دیکھنی ہے ہم لوگ سب سے پہلی سٹے ہم لوگ نے ادھر کیا آکے بھی ہم تو یہاں کے لوگوں کے لیے کمنٹس کر سکتے ہیں اچھے لوگ ہیں یہاں کے بھی نہیں ہمارے نو ڈاؤٹ ہمارے لہورے بھی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں بہت سیر و ایکسپیئرین سے اچھا لگا بہت زیادہ میں تو فرس ٹیم آئی ہوں در بس یہ تھا کہ سلامبال کے لوگ پتہ نہیں کیسے ہوتے کیسے نہیں ہوتے لیکن اچھا لگا یہاں پہ آکے نہیں نہیں وہ راستہ صحیح بتاتے سننے میں تھوڑا سننے میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے کنفیوزن ہو جاتی ہے وہ تو ہم نے پتھانا کسے کبھی راستہ پوچھا نہیں اور لاہور میں آگر کبھی کسی نے ہم سے راستہ نے پوچھا گر ہم سے پوچھا تو ہم تو ٹھیک بتا دیتے ہیں وہ جن سے فرس ٹیم آئی ہوں وہ تو پھر مزاق زائد پر کری لینا لوگوں نے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اسلامباد کے لوگ کے اور لاہور کے لوگ لوگ تو لاہور کے زندہ دل آنے لاہور کوئی نہیں بیٹ کر سکتا لاہور کو سےsilہ اللہ کھن نے طے پر کر ت Legionل میں کہا با حienda پر کر سکتا exist dead نہیں کہہ رزیزی رکھتے ہی رکھتے ہیں جو امرے کیا کہ اس کا کیا ہے چھو یہاں میں نے جب دیتے ہیں کہ چھے Columb Learned کی طرح ذکر ضرورت کے لئے Construction toi کھے رہوں کو بالک Free کوئی تھی قومیا کر رہے ہیں جو ہونے د پیکنک دول him ہے یہ چکار دول موسیقی 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 انجوائے کرنا ہے دوستوں کے ساتھ دوبائی سہاد ہے میں تو ابھی بھائیوں نے زید کی کہ لے کے چلوں ان کو لے کے ہم ساتھ ملتان ٹیم کے لئے دعا کریں اس بار تو پہلے بار ہو گئی ملتان ٹیم انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم بین کریں گے انشاءاللہ دوستوں نے کہا تھا کہ فیصل مجھے دیکھو بہت اچھی ہے بہت پیارا ویزٹ ہے یہاں جوٹ تو نہیں بہت نہیں نہیں ٹھیک بہت لوگوں کے لئے پیغام یہ ہے کہ وہ بھی آئیں در اور دیکھیں آکھ ہے یہ نظارہ بہت پیارا نظارہ یہاں یہاں کیا کیا دیکھنے کو ملتے ہیں باڑھ ہیں مسجد ہے بہت پیاری مسجد ہے خوبصورت اپا ہوا ہے تھنڈ تھنڈ ہوا ہے ملتی ہیں یہاں آئیڈیا تو نہیں یہ دوستے بس تو آر کو چھوٹی ہوتی ہے تو فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس لئے پھر سب نے سلاب نہیں ہے کہ چلیں مانبری دیکھ کے آئیں تو وہ موقع نہیں سہی ملا آج ادھر فوجی ہیں کا کہاں گئے کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے ادھر آکے دیکھیں یہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں یہ جگہ بہت خوبصورت ہے یہ کہ ادھر بھی پلیس ہیں یہ جو لوگ ہیں ادھر کا شوق رکھتے ہیں ادھر والے لوگ ادھر کا شوق رکھتے ہیں ابھی سیم پلیس ہیں پارک وغیرہ سب چیز بس ادھر کا جو آنا پہاڑ وغیرہ ہیں ادھر پہاڑ وغیرہ کم ہیں پلیسیز تو بہت ہیں ادھر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں جتنی دفعہ ہونا بار بار دل کرتا ہے بار بار آئیں جگہ ایسی ہے نا مسجد ہے اللہ کا گھر ہے پھر ہم نے اس کو پکننگ پوائنٹ بنایا ہوئا ہے لیکن جگہ اچھی ہے لوگ آئیں ایک تحزیب سے آئیں اس طریقے سے آئیں کیونکہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے شاہ آیاز بلال احمد زاہر جان پرام ہنگو یاسین احمد فرام پشاور یاسین احمد فرام پشاور ہاں سر ہم ہنگو سے یہاں جوین اپ بینک جوین کیا ہے ٹریننگ کے لیے آئی ہے فرس ٹائم ہے ہمارا بہت مزد دیتا ہے یہ مسجد کو بہت انجوئی کیا ہے ہم لوگوں نے اس طرح کا انوائرومنٹ فرینلی انوائرومنٹ ہے بہت انجوئی کیا ہے سر ہم لوگ جس طرح ہے جس طرح ہم لوگ ڈیلی کھاموں میں لگ رہتے ہیں ایک ویکینڈ دیتا ہے ہفتے ہیتوار کے دین ہوہ ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ مزے لینے کے لیے یہی ماحول لگ رہتے ہیں تو بہت مزی آتے ہیں ہم کو بھی ہو اس میں انجوئی منٹ کرنے کے لیے ہم انجوئی منٹ کرتے ہیں I think it's so beautiful there are a lot of enjoyment we enjoy a lot there yeah so in shah Allah we will come again and again if there a chance for coming so it is a holiday for us so that's why we come here and we enjoy a lot there پہنچس میں وہاں ساتھ جانے کو یہاں آہا سب سے موازجاب کریں ہماری فیصل مسجد اور مری سب سے دونوں جگہ گھومنے کے لیے آئے تھے جیسا سنا تھا اس سے زیادہ یہاں پر آ کے پایا تو ویدر یہاں کا لوگ اور مضالب انوارمنٹ بخ د ہے اچھا ہے زبردستو رحیمیار خان کے لوگ کے لیے کوئی میسیج ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ ابھی آپ کو بھی آنا چاہیے یہاں پہ تو یہاں پہ آکے فل آپ انجوائی کریں گے ٹھیک ہے یہاں کی فیسلیٹیز یہاں کے لوگ اور یہاں کے انوائرمنٹ بہت اچھا ہے اور ہو فولی یو بل انجوائی ایلوٹ اچھا ٹھیک ہو گیا رحیمیار خان کے لوگوں کے اور اسلامباد کے لوگوں میں کوئی ایک فرق بتائے فرق یہ ہے کہ وہاں کے لوگ گرم ہوتے ہیں یہاں کٹھنڈے ہیں یہی فرق ہے تو آئیڈیا کس نے دیا تھا فیسل مسجد دیکھ یہ میرا دوست ہے میرے ساتھ ہے اسی کا آئیڈیا تھا اور یہ تو ایک دو بار آیا لیکن میرا فرسٹ ٹائم ہے جنگی میں فرسٹ ٹائم کیسا ایکسپیرنس تھا بہت اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے بہت پیاری جگہ ہے لوگ کیسے لوگ بھی اچھے ہیں یہاں کے بہت اچھے ہیں یہاں اچھا آزاد کشمیر کے لوگوں کی اور اسلامباد کے لوگوں کی ایک مطلب فرق بتائے کہ ادھر ان لوگ کے میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ سب سے پہلی تو زبان کہ ہمارے لوگوں کی زبان چینج ہے تھوڑی اور ہے تو ان لوگوں کی زبان اور ہے ایک اور شاید ان مای اپینین کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ لوگ اگر کوئی مہمان آتا ہے ان اس کی قدر زیادہ کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں قدر ٹھیک ہے ادھر میں نے دیکھا کہ ادھر ہر کسی کو صرف اپنے ہیں شاید کہ یہ لوگ مختلف سیٹی سے آئیں اس لیے شاید نہیں ہیں لیکن ہمارے یہ ایسا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ کشمیر جنت ہے وہ جتنے بھی ٹور سے ادھر آتے ہیں یقین کریں کہ ہم لوگ ان کی دل سے زد کرتے ہیں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہم رات کو ان کو سٹی بھی دیتے ہیں اگر کوئی پرابلم ہے تقریباً ہر پرابلم سالف کرتے ہیں سیم سیم یہی ہے کہ پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں یہ سب پاکستانی ہیں تو سب سے بڑی بات یہ یہ کہ زبان ایک ہے ملک ایک ہے اردو ہے جو بھی ہے ایک ہے سابقوشن حسن نزا کہاں سے آپ میاں چلوں بابا کے ساتھ بابا کے شہدہ یہ ہو تو کیسے لگ رہے فیصل مسجد اچھا کہوں گا کہ آج میں فیصل مسجد گیا تھا پہلے ابھی آئے پہلے سہت کرنے دے پھر بتاؤں گا کریں کہ نہیں بلکہ میں پھوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح نیوزیلینڈ میں یہ واقعہ ہوا تھا انچاس مسلمانوں کو شہید کیا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے ایک امن جو ہے نا ملک ہے یہ امن کو چاہتا ہے کسی قسم کی لڑائی جو ہے نا وہ نہیں چاہتا اور دیشتگردی جو ہے یہ مذہب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا یہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا یہ دیشتگرد جو ہے یہ اپنا جو لڑائی ہے یہ سب سارے دنیا کی ہے یہ لڑائی یہ صرف مسلمانوں کو یہ بلیم کرتے ہیں اور یہ لڑائی جو ہے یہ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے جس طرح کہ یہ کریشن نے جو لڑائی کی جو شہیر کی یہ اب جو آپ ٹھیک کہہ سکتے آپ اس کو کریشنٹی ٹیٹررزم اس کو نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ ایک ٹیررزم ہے جو لوگ پیلاتے ہیں اس کی سوچ جو ہے وہ الگ ہوتی ہے جس طرح کے نارمل لوگ ہیں اور سے فیصل مسجد دیکھنے کیلئے آئے ہیں یا مطلب ادھر کے رہائش میں لوگ کمپیر کرتے ہیں بحریہ موسک کو فیصل موسک کے ساتھ تو ہم ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ which one is better اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کب سے بنی ہوئی ہے کتنے سالوں سے بنی ہوئی ہے اور بہریہ میں اب بنی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں تو وہ گھٹکہ لگا ہے بڑا یہ سان حال ہے جو گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ کے ہوسپیٹلوں میں گورنمنٹ کے سکولوں میں آپ کو نظر آتا ہے یہ سنگے مرمر لگا ہے اتنا 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 ہیوی کام اس وقت کے لوگوں نے کر دیا اسلام آباد کی جو بیوٹی ہے نا وہ پہاڑوں کی وجہ سے لوگ اسلام آباد میں اب آگے انفرسکچر میں اتنا فرق نہیں رہا لیکن جو پہاڑ ہے نا وہ اسلام آباد کی بیوٹی کو بڑا ہائی پہ لے جاتے ہیں تو اس وقت اسلام آباد اس بیٹر دن لاہور اور انڈیز کپیٹل آف پاکستان آل سو لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اسلام آباد کے لوگ کے اور لاہور کے لوگ لوگ تو لاہور کے زندہ دل آنے لوگ لوگ کوئی نہیں بیٹ کر سکتا لاہور کو زندہ دل لاہور کے لوگ ہیں اور آپ وہاں پہ چلے رہے ہیں جیسے ہم انٹرویو دے رہے ہیں ہمارے پیچھے کوئی راشنی لگا وہاں پہ جا کے دیکھے دیکھ لیں پیچھے راشن لائن لگ رہے ہیں آپ کے پیچھے گھڑے ہوگی یوں یوں کر رہے ہوں گے اس طرح اس طرح کر رہے ہوں گے اس وائے سے لاہور یہ مستی میں بھی مانے جاتے ہیں پنجابیز آپ کو پتا ہے پنجابیز پیسل میں لاہور کا بڑا پرفارمنس لاہور کے اور اسلامباد کے لوگوں میں ایک فرق اور ایک سیملیریٹی یہ بھی خوبصورت ہیں لاہور کے لوگ بھی خوبصورت ہیں اور فرق فرق یہ ہے کہ یہ یہاں پہ پختون زیادہ وہاں پہ پنجابی ہیں یہ فرق ہے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ورڈنگ میری بھی ہوگی کہ یہاں کے لوگ اور وہاں کے لوگوں میں یہی فرق ہے کہ ایک دیکھنے میں خوبصورت سارے کے سارے ہیں لاہوری اور اسلامباد والے اور دیسنٹ بھی دونوں کے دونوں لوگ ہیں اور الگ سے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ پتھان آپ کو بڑا زیادہ ملتا ہے جو کہ لاہور میں ایسا نہیں ہے ہمیں تو آپ ہی پتھان لگ رہے ہیں اسی طرح پیچھے کڑا یہ بھی پتھان ہے انگیسی بولا ہے وہ یار سپورٹنگ پیش آبر ظلمی ہے ان کے خوبصورتی سے ہمیں اندازہ ہو گئے یہ پتھان ہی ہے ہا 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 میسیج کوئی پیغام لاہوریوں کو اور پوری دنیا نہیں انڈیا والوں کو پیغام دینا چاہیں گے بڑے بڑت معاش بنے تھے ایلو سی کو ٹچ کی یار نکل گئے آرے ہیں نا جیٹ ٹون کے نیچے گرائے ہیں کی نہیں گرائے اب بھائے انہیں بتاتے ہم ہم کیا ہیں ہم پاکستانی ہیں سب کے سب منڈی باہ الدین سے تو ادھر رہائشی ہے ادھر کے یا نہیں ادھر کام سیکھ رہا ہوں ابھی فرس ٹائم آیا ہوں فیصل جی فرس ٹائم آیا ہوں جی زبردست گھومنا پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے پاکستان سب ایک ہی جیسے لوگ ہیں سارے جہاں بھی گیا ہوں ماشاء اللہ سے بہت اچھے لوگ بہت عزت قدر یہ وہ زبردست مزہ آ گیا محمد طیب محمد سلمان محمد فہیم اسمت اللہ بلوچ اسمت اللہ بلوچ کہاں سے آپ سب ڈی آئی خان سے ہم سب ڈی آئی خان سے پٹان نہیں نہیں مہا جا رہا ہے لوکل ہیں لوکل ہیں اچھا ٹھیک ہے کس نے آئیڈیا دیا تھا فیصل مسجد جانے کا دیکھنے کا گونے پر یہ ہمارا اپنا پلین تھا اور جی سی ٹی اینز کا بھی کالیج والوں نے بھی کہا تھا پھر اس لئے ہم یہاں ٹورپ کے بس ڈیسنڈ لوگ ہیں یہاں کے اور تو کچھ نہیں گئے سکتے بس یہ تفریج ہے ہر بھائی کو یہاں کا ٹور کرنا چاہیے تاکہ انجائمنٹ ملتی ہے بندہ فریش ہو جاتا ہے کیا ایکسپیرینس تھا آپ کا کس طرح کے لوگ ہیں یہاں پہ لوگ اچھے لوگ ہیں اور وہ پیار والے کے لوگ ہیں یہاں بہر قسم کے لوگ یہاں پہ آتا ہے انگریز بھی آتا ہے یہاں پہ سب یہاں پہ چھوڑتا ہے ہماری خیال سے اگر انگریز لوگ یا عیسائی لوگ یہاں پہ آتا ہے یہ مسلمانوں کا یہاں پہ یہ سارے عظامات دیکھ لیں گے یہاں پہ شاید وہ بھی مسلمان ہو جائے گی انشاءاللہ جی ہاں اس کے وجہ یہاں پہ جو ہیں سارے لوگ جو ہیں اللہ اٹھے ہیں یہاں پہ بہت اچھا لگا اور ہر کسی کو چاہیے کہ ادھر آ کے وزٹ کریں دل خوش ہو جاتا ہے یا فرنس ٹائم آئے ہیں یا آتے رہتے ہیں نہیں آتے رہتے ہیں ہاں جی نہیں یہ تو اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں بار بار جانے سے عزت بڑھتی ہے ہاں یہ تو ہمارے لوگ ہیں جب ایک گھر سے ایک گھر کے ایک گھر میں آپ بار بار جاتے ہیں تو عزت کم ہو جاتی ہے یہ تو اللہ کا مسجد ہے جتنا آپ آسکتے ہیں عزت بڑھ جاتی ہے فرس المسجد ماشاءاللہ یہاں ایک بیٹیفل مسجد a huge مسجد in fact it's not the first time i'm here i've been here before i think the first time i came it was many many years ago in 1995 i came with my family we prayed here we saw the masjid and mashallah it's great to see that pakistan has such buildings such beautiful architecture you know built many many years ago alhamdulillah islambad people across pakistan people are different islambad in particular mashallah very nice people very civilized very helpful uh uh very accommodating mashallah yeah and i've not allowed educated people here who speak uh i mean my uh parents spoke although i speak english but mashallah people here speak english so it's easy for us to communicate with them i think message to others is uh inshallah visit here it's a beautiful masjid it's our history pakistan's history um it was built in uh collaboration with the south with saudi arabia so come visit the masjid see this beautiful piece this beautiful masjid beautiful piece of architecture and uh you know it's important people keep revisiting these these uh places to keep our history alive inshallah so listeners this was our program today's program this is this program for our channel subscribe to our channel and watch the global health tv